پاکستان ائر فورس مراج تیاروں کو دو سو ستر کے نمبر میں استعمال کرتی ہے پی اے ایف مراجز کو پچاس سالوں سے استعمال کر رہی ہے اتنے پرانے تیاروں کو فلائی اے پر رکھنا بہت مشکل کام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی اے ایف نے مراجز تیاریں فرانس سے خریدے تھے ان تیاروں کو اوورہال کرنے کے لیے فرانس بھیجنا پڑتا تھا جس پر بہت زیادہ خرچہ ہوتا تھا نہ صرف یہ بلکہ اوورہالنگ کے لیے بیجا گیا جہاز کم از کم اٹھارہ ماہ کے لیے ائر فورس کی سروے سے باہر رہتا تھا اس کے علاوہ فرانس اوورہالنگ کے لیے بہت زیادہ پیسے بھی چارج کرتا تھا انہی تمام پرولمز کو دیکھتے ہوئے انہی سو چھتر میں ایک پروجیکٹ سیون فور ون کے تحت پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس میں ایک فیکٹری بنائے گئی جس کو مراج ری بیلٹ فیکٹری کا نام دیا گیا انہی سو پنجتر میں پاکستان ایر فورس کے انہی سو ستاسٹھ میں خریدے گئے چوبیس مراج تھری تیاروں کو اوورہال کرنا تھا انہی سو اٹھتر میں ان مراج تھری تیاروں کی اوورہالنگ پر کام شروع کیا گیا اور انہی سو ستاسی میں ان تمام تیاروں کو اوورہال کر کے پی ای ایف کے حوالے کر دیا گیا مراج ری بیلٹ فیکٹری نے متحدہ عرب امارات کی ایر فورس کے چھے مراج تیاروں کو بھی اوورہال کیا